کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے میری براد شہید ملت شہید عالمی اسلام حضرت علامہ احسان لئی زہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے نور نظر فرزند ارجمت قائد ملت قائد ابن قائد حضرت علامہ موت سملائی زہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی ذرا کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیجئے نعروں کی کونٹ میں استقبال کیجئے اللہ اکبر ابھی تو ایک قائد کا بیٹا ہے ابھی تو دوسرے بھی آئیں گے اگر آپ کی آوازیں سے رہی کھڑیاں والا مزا نہیں آئے گا دونوں ہاتھوں کو پرچم بنا کر اپنے قائد ابن قائد کا استقبال کیجئے نعروں تکبیر اللہ اکبر نئے آباز آئی جب تک شیرہ جاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا علامہ شہید کے روحانی میں دعواز آنی چاہئے جب تک شیرہ جاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا جب تک شیرہ جاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا بقیو الغرکت کا مہمان علامہ احسان بقیو الغرکت کا مہمان علامہ احسان علامہ احسان جب تک شیرہ جاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا للکاری علامہ زندہ ہے للکاری علامہ زندہ ہے پکاری علامہ زندہ ہے تشویری علامہ زندہ ہے حجرت علامہ حافظ محطس ملائی الزہیر صاحب زندہ بات تشریح لاتے ہیں قائد ملت اسلامیات حضرت اللہ مان حافظ محطس ملائی الزہیر صاحب حافظ اللہ تعالی آج انشاءاللہ قائد کی پرانی یاد تاوہ ہو جائیں گے انشاءاللہ نحمدہ و نسلی علی رسولہ القریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُ عَلَاكِ اللَّا تَشْبُرُونَ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں حضراتِ گرامی قدر میں آج پہلی مرتبہ علامہ احسان الہی ذہیر شہید انشاءاللہ ان کے انوان سے ہونے والی اس کانفرنس میں چھتیس برس سے زائد عرصہ بیت چکا ہے اور آج بھی اس شہید کے لہو کی حشبو کہ جس سے ہم سب کو بڑی گہری نسبت ہے ہمارے شعور اور لا شعور کو موتر کر رہی ہے کیا وجہ ہے بھائی نے ابھی اس نعرے کو لگایا جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا میں نے سوچا اس کی وجہ کیا ہے کہ آج اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود علامہ شہید ہمارے دلوں میں دھڑک رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بابا شہید نے ساری زندگی وفاداری اور غلامی آقا میں گزاری ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے اتنا عرصہ بھی جانے کے باوجود آج ہمارے نس نس میں لہو بن کے دوڑے ہیں انہوں نے ساری زندگی آقا اے کائنات سے محبت کا اصحابِ رسول سے وفاداری کا نعرہ لگایا اور بات صرف نعرے تلقہ دوتا رہی بھلکہ عملی طور پر اس بات کو ثابت کر دیا کہ جو رکے تو کوہے گراتے ہم جو چلے تو جہاں سے گزر گئے رہے جارہ ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا اور مجھے اللہ کے فضل و کرم سے پیچھے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے بابا شہید کے کہے ہوئے الفاظ بڑی شدت سے یادہ رہے تھے آپ نے ایک جلسہ عام سے ہطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں کوئی ہم دھو کر ڈھنکے کی چوٹ سینے پہ ہاتھ مار کر اس بات کا اعلان کر سکتا ہے کہ میرا مسئلہ وہی ہے وہی مسئلہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کو دیا اور اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے تو اللہ کی قسم اہل حدیث ہوئے تمہارا مسئلہ اہل حدیث ہے بے شک بے شک اللہ کے فضل و کرم سے ساری زندگی کال اللہ کی بات کرتے رہے کال الرسول کی بات کرتے رہے اور آج کھڑیاں میں انہیں اپنے اصلاف کی روایات کو واپس لٹانے کے لیے اسی سندنے اسی حسنے اسی ولولے اسی زمزمے اسی ہم ہمیں اسی جرد اسی بہادری کو اپنے دلوں میں لیے ہوئے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تلک ہم زندہ ہیں اپنے اصلاف کی روایات کو واپس لوٹا کر رہیں گے جوانیاں لوٹائیں گے جوانیاں لوٹائیں گے جوانیاں لوٹائیں گے جب تک سورہ چاند رہے گا جب تک سورہ چاند رہے گا تشویری علامہ حافظ محت سے ملائی زہیر صاحب اور کھڑیاں کے رہنے والے علامہ شہید کی زندگی سے اچھی طرح واقف ہیں کہ آپ ساری زندگی باطل لظاموں کے حلاف اعلان بغاوت کرتے رہے یہ علامہ شہید کی الفاظ تھے کائنات کے باسیوں سن لو اہل حدیث اور باغی یہ مترادف الفاظ ہیں بوہم مانی لغات ہیں لوگوں سن لو اہل حدیث اور باطل لظام کا باغی یہ زگندر مرزا کا بھی باغی ایوب کا بھی باغی بھٹو کا بھی باغی سیاہ الحق کا بھی باغی اور آج کھڑیاں میں احسان الہی زہیر کے روحانی اور جسمانی بیٹے ہوئے آئے ہوئے بابا شہید کی اس بات کو آگے پڑھانے کے لیے اس نعرہ رستہ حیث کو لگانے کے لیے آئے لوگوں سن لو ہم باغی ہم ہر آنے والے باطل لظام کے باغی بزاری اور مداری عصف زرداری کے بھی باغی روشن حیالی کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینے والے عمران حان نیازی کے بھی پاغی وفا اگر ہماری کسی کے لیے ہے یا رب کے قرآن کے لیے ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کے لیے ہے کتابہ سنت کتابہ سنت کتابہ سنت تصویر اللہ محافظ محتسم علی زہیر صاحب اللہ کے فضل و کرم سے بابا شہید کے ہی الفاظ میں وہ ہمیں منوانا ہے یا رب کا قرآن لے آؤ یا کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ ہماری گردنوں کو جھکا ہوا پاؤگے مگر حدیث کی آنے کے بعد کالی کملی والے کے فرمان کی آنے کے بعد ہم سے کہو گے کسی حیرے کی مان لو کسی غیرے کی مان لو کسی لطفو حیرے کی مان لو رب کعبہ کی قسم ہے یہ گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی جفا کی تیک سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسرِ بیدان مگر چھکی تو نہیں آج تم بھی محبتوں کا اعلان کرنے والے اہلِ حدیث کے سٹیج سے بھی نبی کی محبت کا اعلان دیوبندی کے سٹیج سے بھی آقا کی محبت کا اعلان بریلوی بھائی بھی آقا کی محبت کا دن کرنے والے تمام مسالک تمام مقاتب فکر اپنے اپنے سٹیج سے آقا کی محبت کا اعلان کرنے والے لوگوں معاملہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے تو بھی آقا کی محبت کا اعلان کرنے والا میں بھی آقا کی عقیدت کا دھن بننے والا اللہ کی قسم ہے آؤ آج اہلِ حدیث کے سٹیج سے اس بات کو سمجھ کر جانا ہے تو نے بھی محبت کا اعلان کیا میں نے بھی محبت کا اعلان کیا مگر یہ کیسی محبت ہے آقا کے نام کو دھولک کی تھاپ لینے والا موسیقی کی دھنا پہ آقا کی محبت کا اقرار کرنے والا یہ کیسی محبت ہے محبت میں سرشاہ لدر آتے ہو مگر جب حکمِ رسول آجائے فرمانِ رسول آجائے حدیثِ رسول آجائے اپنے چہروں کو دوسری جانب پھیر لیتے ہو ہاں ہاں آقا کی بات تو ٹھیک ہے فلا مسئلے میں میرے محدث کی یہ بات ہے میرے ایمان کا یہ قول ہے میرے مفتی کا یہ فتوہ ہے میرے مولوی کی یہ رائے ہے میرے حدیب کی یہ حطابت ہے مگر اہلِ حدیث کا عقیدہ سن لو ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا ساری محبتیں آقا کی محبت پر قربان کر دی ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا کائنات کے پاس یہ سن لو مولوی بھی غلطی کھائے خطیب بھی غلطی کھائے محدث بھی غلطی کھائے مفسر بھی غلطی کھائے پیر فقیر صدیق اور شہید بھی غلطی کھائے امام بھی غلطی کھائے غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا اللہ نے تنہا منہ کے لال کو بنایا ہے آسمان سے صدائی ما ینتکون الحوا انہوا الا وحی یوہا لوگو سلو نات کے وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں یہ جب بھی بات کرتے ہیں رضا خداوندی سے بات کرتے ہیں آج ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے ربی الاول کے مہینے کی آمد آمد ہے کیسی کیسی بے حیائی کی دھلوں پر تم آقا کے نام کو لینے والے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرتِ سعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس بات کو بیان کر رہے ایک دفعہ ایک یہودی عالم آقا ایک کائنات کی حدمت میں حادر ہوا کہنے لگا السلام علیکہ یا محمدہ حضرتِ سعبان کہتے ہیں میں پاس کھڑا تھا میں نے اس یہودی کو اس زور سے تھکا دیا کہ تم میرے آقا کا نام بغیر ساب کے اولاہ کے تیرے اندر اتنی چرت کیسا ہوئی کہ تم میرے آقا کا نام سیدھے سادے تم نے لے دیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آج اللہ کی قسم ہے جس قدر پہ حیائی جس قدر پہ ہودی ہمیں آنے والے مہینے میں نظر آنے والی ہے کہ آیا آقا سے محبت کا یہی میار ہے ہماری اور آپ کی آج زمداری ہے ہم اپنے آپ کو جانچیں اپنے آپ کو ٹٹولیں اللہ کے فضل و کرم سے پھر ہم اپنے سٹیج سے ٹنکے کی چوٹ یہ بات کہہ دیتے ہیں اہلِ حدیث ہو تمہیں تمہارا اہلِ حدیث ہونا مبارک ہو تم کائنات کی مباہد جماعت ہو جنہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کائنات کے باسیوں سلو اہلِ حدیث کے سر کا مالک ارش کا ہدا ہے اہلِ حدیث کے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے جس طرح اہلِ حدیث کا سر وحدہ اولا شریک کی آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا اسی طرح اہلِ حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا نعرہِ تکبیر مسلکِ حق کا اہلِ حدیث علماءِ اہلِ حدیث حضرتِ علامہ حافظ موتسیم علاہِ ذہین صاحب اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا ہے کیا حسن نے سمجھا ہے کیا عشق نے جانا ہے ہم حاک رشینوں کی وہ گھر میں زمانہ ہے اللہ کی قسم مسلکِ اہلِ حدیث یہ محبتوں کو تقسیم کرنے والا نفرتوں کو ختم کرنے والا بین المصالک ہمہمگی کو فروغ دینے والا تمام مقاطب و فکر کو پیار کی محبت کی دعوت دینے والا مسلہ کیا ہے مسلہ میرا نہیں تیرا نہیں مسلہ وہ ہے جو آقا اے کائنات نے اپنے اصحاب کو محابب ہو کر فرما دیا آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تزلو ما تمسکتن بھیما کتاب اللہ و سنتی اے میرے اصحاب میں آپ کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چپٹ گیا ہر کی زلیل نہیں ہوگا اصحاب رسول ابو چاہ آقا اے محترم آپ ہمارے درمیان کیا چھوڑے جا رہے کہو ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا اللہ کے فضل و کرم سے یہی اہلِ حدیث کی دعوت ہے یہی اہلِ حدیث کا منشور ہے یہی اہلِ حدیث کی سوچ ہے یہی اہلِ حدیث کی فکر ہے کہ جس دعوت کو ساری زندگی ہمارے اصلاف دیتے رہے اور آجت تارسہ بھی جانے کے باوجود ہم اس نعرے کو سنتے ہیں کہ جب تک سورج جان رہے گا اللہ ماں تیرا نام رہے گا کیوں نہ اس نعرے کو لگایا جائے کہ جس نے ساری زندگی تحفظِ حدنِ نبوت میں گزاری تحفظِ ناموسِ صحابہ میں گزاری اور بابا شہید کی الفاظ کس موڑ پہ یاد آئے آپ نے ایک جلس آیام سے حطاب کرتے ہوئے کہا کوئی آئے اگر ہم سے دلیل سے بات کرنا چاہتا ہے آؤ ہم سے دلیل سے بات کرو چار بل دے کر کوئی بڑا عالم نہیں بن جاتا اللہ کی قسم ہے پوری دنیا کے شیعہ علماء کو میرا چیلنج ہے پوری کائنات کے علماء کو میرا چیلنج ہے وائے میرے ساتھ دلیل سے بات کرے اگر تین منٹ میرے سامنے گفتگو کو کر سکے کہ علی نے صدیق کو نہیں مانا رب کعبہ کی قسم ہے آج کے بعد محمد کے ممبر پر چڑنا چھوڑ دوں گا عظمتِ صحابہ شانِ صحابہ عظمتِ صدیقِ اکبر جب تک صورت چاند رہے گا حضرتِ علامہ حافظ محتسم علیہ زہی یہ کیا بات ہے یہ آج فیشن بن چکا یہ آج بطیرہ بن چکا ابھی حال ہی میں محرم الحرام کا مہینہ آپ کے سامنے گزرا محرم کا وہ مہینہ کہ جس کی جگت تاریخ کو حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جامع شہادت کنوش کیا محرم کی دستاریخ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فیرون سے نجات لائی اور محرم ہی کی دستاریخ کو امامِ خسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پہ دردی سے شہید کیا گیا مگر اسی مقدس مہینے میں اسی محرم مہینے میں بعض لوگ انہوں نے اس بات کو اپنا بطیرہ بنایا ہوا اس بات کو اپنا فیشن بنایا ہوا کہ خب اہلِ بیعت کی آڑ میں جلیلالکمرہ صاحب پر تبرے کو کرنے والے ان کی شان میں تنکیز کو کرنے والے کیچڑ کو چھالنے والے گالیوں کو دینے والے اللہ کے فضل و کرم سے علامہ شہید کے بیٹے یہاں پر اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے جب تک ہم زندہ ہیں دفاعِ صحابہ کے جھنڈوں کو لہراتے رہیں گے انشاءاللہ جس طرح دفاعِ تحفظِ حقِ نبوت کے جھنڈے کو لہرائے جائے گا وہی پر ابو پکر کی صداقت کو بھی بیان کیا جائے گا عمر کی عدالت کا دذکرہ بھی کیا جائے گا زنورین کی صحابت کو بھی بیان کیا جائے گا علی کی جرت کا دذکرہ بھی ہوگا اور شامِ کریمینِ حسنین حضرتِ حسن و حسین آپ کی عذبت کو بھی بیان کیا جائے گا معاویہ کے تذکر کو بھی بیان کیا جائے گا انشاءاللہ یہ کیا بات ہے کہ آپ حبِ اہلِ بیعت کی آر میں اتنے بڑے بڑے اصحاب پر تبرے کو کرتے ہو حضرتِ ابو بکر کو گالیاں دیتے ہو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ جن کی تائید میں جن کی نسرت میں اللہ رب العزت آسفان سے کلامِ مجید میں اپنے کلام کو اتا رہا ثانی اسنین اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُوا لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَانَا اور تم اس حبوبکر کو گالیاں دیتے ہو جن کی شان میں عرش والا حُد آیات کا ندول فرما رہا پھر تم اس عمر کو برا بھلا کہتے ہو رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ عمر کہ جس کے بارے میں آقاِ کائنات کا ارشادِ عالی ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا وہ عمر جو حلیفت المسلمین امیر المومنین ان کا پہلی مرتبہ لکب پانے والے وہ عمر جس کو شیطان دیکھ کر اپنے رستے کو بدلنے والا وہ عمر جس کے بارے میں آقاِ کائنات نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ نے حضرتِ عمر آپ کے دل پر آپ کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے اور وہ عمر کو جو دل میں حیال کرتا ہے اپنی رائے کو دیتا ہے اللہ آسمان کی بلندیوں سے آیات کا نزول فرما دیتے ہیں آپ کے دل میں حیال آیا وہ مقامِ ابراہیم جو لوگ عمرے کی سعادت جن کو اللہ نے بخشی ہے وہ اس فات سے اچھی طرح واقف ہیں مقامِ ابراہیم کعبے کے ساتھ کس مقام پر موجود ہیں حضرتِ عمر آپ کے دل میں یہ حیال آیا آپ کی یہ ہواہشتی کہ کاش مقامِ ابراہیم کو اللہ مسلح مسلمانوں کا بنا دے اللہ نے آسمان سے آیات کا نزول فرما دیا وَتَّحِدُ مِن مقامِ ابراہیم مُسَلَّ آئیتوں مہد عمر کی شان میں احانت پر کرتے ہو اس عمر کی شان میں پرکواس کو کرتے ہو اس عثمان پر تبرے کو کرتے ہو جسے ایک ہی موقع پر آقا اے کائنات نے آٹھ مرتبہ جنیت کی بشارت دی آٹھ مرتبہ زنورین کھڑے ہوئے آقا سوہود مما اسلہ و سامان حابر ہیں آقا اے کائنات اپنی نشست سے اٹھے دوڑ کر زنورین کے پاس پہنچے سینے سے لگایا کہا قط قط یا عثمان عثمان بس کر بس کر آج کے بعد تو جو جی چاہے کرنے اللہ نے تجھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا تم اتنے جلیل القدر اصحاب کی شان میں پرکواس کو کرتے ہو تم اس معاویہ پر بھونگتے ہو کہ جس کے بارے میں آقا اے کائنات نے کہا تھا اللہ معاویہ کو قرآن کا علم بتا فرمانا معاویہ کو جہنم کی آگ سے بچانا اور تم آج معاویہ کے شان میں بھکواس کو کرنے ہو اور جاؤ اگر لڑنا ہے امام حسنہ حسین کے نانا سے لڑو ہم سے کس بات پر لڑتے ہو ہم سے کس بات پر لڑتے ہو وہ حسنہ حسین جنہوں نے امیر محبیہ کے ہاتھ پر بیعت کو کیا آج چودہ سو سال گزر جانے کے باوجود تیرے ذاکر کو اس بات کا حیال آ گیا کہ یہ بواویہ پر بھونکنے کے لئے تیار ہے وہ کیسی اقل ہے وہ کیسی فہم و فراست ہے جو حضرت امام حسن کو حضرت امام حسین کو سمجھ نہیں آئی تجھے چودہ سو سال کے گزرنے کے بعد تجھے سمجھا رہی ساتھیوں ملک میں قانون موجود ہے ملک میں آئین موجود ہے ہم پاکستان کے آئین کو ماننے والے پاکستان کے قانون کو ماننے والے اور اللہ کے فضل و کرم سے ایسے دور سے گدر رہے کہ جب بلپاس ہو چکا کہ جو اصحابِ رسول کی شان میں تنقیز کو کرے گا اس کو دس سال قید سنائی جائے گی اور اس کی زمانت جو ہے نقابل زمانت اس کے ورنڈ جاری ہوں گے مگر یہ کس قسم کا قانون ہے ف آئی آرے کے دوائی جا چکی متدد پرچے اصحابِ رسول کی شان میں تنقیز کرنے والے ان کے حلاف درج ہو چکے مگر قانون ہر قد میں نہیں آتا کھڑیاں کے رہنے والوں ابھی جاگتے رہنا ہے خوشیار رہنا ہے ابھی بلپ پاس ہوا ہے اس پر عمل درامت کرانا ابھی باقی ہے ہم پاکستان کے آئین کو ماننے والے پاکستان کے قانون کو ماننے والے آپ کی وساطت سے احکام پالا کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے قانون کو فوراں سے پہلے اور وہ لوگ جو اصحاب رسول کی شان میں تنقیز کو کر رہے ایف ای آر کاٹی جا چکی ان کے ساتھ فوراں سے پہلے قانونی کاروائی کو شروع کیا جائے پھر جب آپ قانون پہ عمل درامن نہیں کرتے کوئی ایسا شخص ہوتا ہے اس کے دل میں تشویش پیدا ہوتی ہے پھر وہ ایسی حرکت کرتا ہے پھر آپ فوراں سے پہلے اس کو پکڑنے کے لیے حرکت میں آتے ہیں ہم یہاں پر اس بات کو اعلان کرنے کے لیے آئے وطن میں قانون موجود ہے وزیر کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے جج کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے وزیر آدم کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے صدر کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے کرنل کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے جرنیل کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے اللہ کی قسم ہے ایک جرنیل کی بات نہیں پوری دنیا کے جرنیل اکٹے ہو جائیں کسی ایک صحابی کے پاؤں پر لگنے والی دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا اور کیا کھوڑیاں والوں قانون کو اس پہ عمل درامت کروانے کے لئے تیار ہو ذرا دونوں ہاتھوں کا اللہ ماہ شاہد کلم بڑھو اللہ ماہ شاہد کلم بڑھو اللہ ماہ شاہد کلم بڑھو تصویر اللہ ماہ حافظ اور یاد رکھو یہی ہمارے اسلاف کی دعوت ہے جس کو دیتے ہوئے انہوں نے اپنی ساری زندگی کو وقت کر دیا اور اسی دعوت کو دیتے ہوئے ہلت شہادت کو پہن لیا اس بات کو بیان کر گئے جب تلک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے مطلع عدیب میں دفاع صحابہ کے جھنڈے کو لہراتا رہے گا دفاع صحابہ کے جھنڈے کو لہرانے کے لئے تیار ہو ابو بگر کی سداکت کا تذکرہ کرنے کے لئے تیار ہو عمر کی عدالت کو بیان کرنے کے لئے تیار ہو زندورین کی صحابت کو عام کرنے کے لئے تیار ہو علی کی شجاعت کو بیان کرنے کے لئے تیار ہو موابیہ کے تدبر کو بیان کرنے کے لئے تیار ہو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک عہد آپ نے ہم سے کیا ایک میں آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں ہونے دل دے کے نکھاریں گے روحے پر کے گلاب ہم نے گلچن کے تحفظ کی قسم کا آئی ہے کوئی یہ نہ سنجھے وہ گلچن کسی کے باپ کا ہے کسی کی بیٹی کا ہے کسی ہانزادے کا ہے کسی جاگیردار کا ہے بلکہ وہ گلچن وہ ہے جو جان سارانِ صحابہ کا ہے وفادارانِ حتمِ نبوت کا ہے انشاءاللہ جب تلکہ ہم زندہ ہیں حتمِ نبوت کے جھنڈوں کو بھی لہراتے رہیں گے اور دفاعِ صحابہ کے جھنڈے کو بھی لہراتے رہیں گے واہر دعوانا ان الحمدللہ رب